میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی اللہ کے آخری نبی بن کر کے دنیا میں آئے چالیس سال کے عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا اللہ کی طرف سے آپ کو مبوس کیا گیا اور تیئیس سال نبوت کی زندگی آپ نے گزاری جب آپ نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا جو پہلا اور آخری حج تھا تقریباً ایک لاکھ یا سوہ لاکھ فالوورز آپ کے ماننے والے آپ کے صحابہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے سامنے یہ وہ جو ایک لاکھ یا سوہ لاکھ کا مجمع تھا ظاہر ہے یہ آپ کے صحابہ تھے اس میں بڑی تعداد میکسیمم لوگ آپ کے صحابہ ہمارا نیریٹیو کیا ہے اہل سنت کا نیریٹیو کیا ہے ہمارا نیریٹیو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں کامیاب تھے آپ نے جو تربیت کی ہے تیس سال آپ نے جو محنت کی ہے تو آپ کو جو ساتھی ملے ہیں جو کمپینین ملے ہیں وہ بڑے بہترین ساتھی ملے ہیں ایسے ساتھی ملے جو موسیٰ کو بھی نہیں ملے جو عیسیٰ کو بھی نہیں ملے جو کسی نبی کو نہیں ملے اور ابھی آپ نے شایخ زفر محمد صاحب کی تقریر میں ایک قول سنا حضرت عبداللہ بن مسود کا وہ کہتے تھے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چنا ہے نبی کے صحابہ کو بھی اللہ ہی نے چنا ہے جس طریقے سے اللہ نے ساری انسانیت میں اپنے نبی کو چن لیا اسی طریقے سے اللہ نے ساری انسانیت میں اپنے نبی کے صحابہ کو چن لیا تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے میرے بھائی کہ میرے نبی کے سارے صحابہ نبی کے وفادار تھے اور جس طریقے سے نبی کے وفادار تھے نبی کی ذات سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کے لیے وفادار تھے یہ ہمارا نیریٹو ہے شیعہ حضرات کا نیریٹیو کیا ہے رافضیوں کا نیریٹیو کیا ہے ان کا بیانیاں کیا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے وہ کہتے ہیں صاحب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو سارے صحابہ مرتد ہو گئے گنتی کے لوگ پانچ چھے لوگ ایسے بچے جو سچے مسلمان تھے سب مرتد ہو گئے ابو بکر مرتد عمر مرتد عثمان مرتد نعوذ باللہ جس بیوی کی گود میں سر رکھ کر کے محمد الرسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے اپنی آخری بیماری کی ایام میں جس بیوی کے حجرے میں جانے کی آپ نے خواہی ظاہر کی اور تمام بیویوں نے خوشی سے اجازت دے دی اس بیوی ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ کے بارے میں کہتے ہیں منافق تھی وہ نبی سے نفرت کرتی ابو بکر صدیق ابھی آپ نے تقریر کے دوران ایک آیت سنی قرآن کی سات الوسرا نبی کی زندگی میں ایک جنگ تھی جس کا نام جنگ تبوغ تھا اس کو قرآن میں اللہ نے کہا کہ مشکل کی گھڑی تھی بہت آپ لوگ تو بنار سے بھی کافی لوگ آئے ہیں جب کاروار انسان کا چلتا ہے نا تب پیکنک نہیں مناتا ہے تب گھومنے پھرنے دوستوں کو پریواروں کو لے کر اپنے کام کو چھوڑے کے لوگ نہیں جاتے ہیں صحابے کرام نے مدینہ سے سات سو کلومیٹر کا سفر تبوغ کا سفر اور اس وقت کی سوپر پاور رومن ایمپائر سے لڑنا تھا ہتیاروں کی کمی تھی سواریوں کی کمی تھی اور مئی اور چون کا مہینہ تھا خجور پکے ریڈی دیسنٹ کاٹنا تھا اور نبی نے اعلان کر دیا کہ چلنا ہے یہ تھی مشکل کی اور وہ سفر کیسا تھا اس کی داستان کبھی پڑو میرے بھائیوں اسٹاگرام اور فیس بک کی دنیا سے باہر نکل کے کبھی پڑو نبی کے غزوات کو پڑو تو شاید اپنی بدعملی پہ رونا آئے گا کہ ہم کہاں ہیں اور صحابہ کہاں بڑا آسان ہے تفسر کر دینا بڑا آسان ہے کمنٹ کر دینا صحابے کرام اب تک تو یزید کا مسئلہ چلنا تھا ابن زیاد کا مسئلہ چلنا تھا اور فلاں اور فلاں کا مسئلہ چلنا تھا اب تو ہماری ہمہ میں سے کچھ لوگوں کی زبان ہمیں حضرت معاویہ کے بارے میں کھل رہی ہیں ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب حضرت امار کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے حضرت امار کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کو باغی جماعت قتل کرے گی اور حضرت امار کو حضرت معاویہ نے قتل کیا تھا اس کا مطلب کہ حضرت معاویہ باغی تھے اور حدیث میں یہ بھی لفظ ہے کہ اے امار تجھے وہ لوگ جہنم کی طرف بلائیں گے تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا اس کا مطلب کہ حضرت معاویہ جہنم کی طرف بلائے گا تو سیدھی سی بات ہوگی نہیں بھی بات ختم ہو گئی حضرت امار جنت کی طرف بلائے گا حضرت معاویہ جہنم کی طرف نوزم اللہ بلائے گا میرے بھائیہ چودہ سو سال کے بعد آپ یہ ڈیسائٹ کر رہے ہو کہ حضرت معاویہ جہنم کی طرف بلائے گا اور حضرت معاویہ کے ساتھ جو صحابہ کرام کا ایک بڑا گروہ تھا حضرت زبیر ان کے ساتھ تھے حضرت تلہہ ان کے ساتھ تھے حضرت عائشہ ان کے ساتھ تھیں عشرہ مبشرہ میں سے کئی لوگ ان کے ساتھ تھے صحابہ بدر میں سے کئی لوگ ان کے ساتھ تھے نوزم اللہ وہ جہنم میں لے جانے والی جماعت کا ساتھ دے رہے تھے کیا بات کرتے ہو میرے بھائی ہم تو سیدھی سی بات جانتے ہیں میرے بھائی صحابہ اکرام کے درمیان جو اختلاف ہوا جو جنگیں ہوئیں جو لڑائیاں ہوئیں تین گروپ تھا ان کے اندر ایک گروپ وہ تھا جو حضرت معاویہ کے ساتھ تھا ایک گروپ وہ تھا جو حضرت علی کے ساتھ تھا ایک گروپ وہ تھا جو ان لڑائیوں میں گیا ہی نہیں اور حق پر یہی گروپ تھا بہت تحقیق کرنے کے بعد بہت مطالعہ کرنے کے بعد اور بہت احادیث کا اور روایات کا مطالعہ کرنے کے بعد محبقین علماء نے لکھا ہے کہ حق پر وہی جماعت تھی جو اس فتنے سے الگ تھی اور اس کی تائید اللہ کے پیارے نبی کے اس جملے سے بھی ہوتی اللہ کے پیارے نبی نے حضرت علی کے بارے میں کہا تھا خوارج کے ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ خوارج کو وہ جماعت قتل کرے گی اولا طائفتین بالحق جو حق سے زیادہ قریب ہو اور یہ تاریخ کی مسلمہ حقیقت ہے کہ خوارج کو قتل کیا تھا حضرت علی نے تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو اللہ کے پیارے نبی نے حق سے زیادہ قریب بتایا تھا اور جب یہ حق سے زیادہ قریب تھے تو اس کا مطلب کی دوسرا جو گروپ تھا وہ حق سے دور تھا اور ایک تیسرا گروپ تھا جو بلکل حق پر تھا بلکل حق پر وہ لوگ تھے جو اس جنگ میں شاملی نے اور چودہ سو سال کے بعد یہ تو ہمارا میٹر بھی نہیں ہے کہ ہم یہ تیہ کریں ہم تو سیدھی سی بات جانتے جو امام تہاوی نے لکھی ہے امام ابن عبیز نے لکھی ہے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو بچایا ان جنگوں میں ہم شامل نہیں ہوئے ان لڑائیوں میں ہم شامل نہیں ہوئے اب اللہ ہماری زبانوں کو بھی بچا لے ہم کون ہوتے ہیں تیہ کرنے والے مرے بھائی ہم تو اتنا جانتے ہیں آج ایک صاحب کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو بنو امیہ کو علمی موت مار دی ایک صاحب کا فیس بک چلاتے تو ہر طرح کی چیز آتی نا بھائی اس میں یہ تھوڑی ہے کہ ہم اہل ایدیز ہیں تو اہل ایدیز کی چیز آئے گی اور ایک صاحب کا بیان آیا بولے ہم نے تو رضی اللہ عنہوں کہہ کہہ کر کہ آج بنو امیہ کو علمی موت دی گویا وہ حضرت معاویہ کے ساتھ اور دیگر وہ صاحبہ جن کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ تھا ان کو رضی اللہ عنہوں بھی وہ سمجھئے کی بہت بھاری من سے کہتے ہیں وہ علمی موت مار رہے ہیں بنو امیہ کو اور ایسے لوگوں کا ہمارا نوجوان اپنا آئیڈیل کہتا ہے میرے بھائیوں صحابہ اکرام جن کے نام کے ساتھ ہم رضی اللہ عنہوں لگاتے ہیں یہ رضی اللہ عنہوں ہم کیوں لگاتے ہیں یہ رضی اللہ عنہوں بتاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے صحابہ کے بارے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے وہ معصوم نہیں تھے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ان سے خطائیں ہوئی ہیں مگر اللہ نے قرآن میں ان کو سرٹیفیکٹ دے دیا رضی اللہ عنہم و رضوانہم ان میں مراتب تھے جو پہلے ایمان لائے ان کا درجہ زیادہ تھا جو بدر میں شامل ہوئے ان کا درجہ بہت زیادہ تھا بعد والوں کو وہ درجہ نہیں مل سکتا لیکن درجات اور مراتب کے باوجود سورہ حدیث کی آیت نمبر دس میں اللہ نے کیا فرمایا اللہ کہہ رائے کہ فتح مکہ کے پہلے جو لوگ ایمان لائے اس کے پہلے انہوں نے جنگ کی اور بعد میں جو ایمان لائے دونوں برابر نہیں ہو سکتے پہلے والوں کا درجہ زیادہ ہے وَقُلْ نَوْوَادَ اللَّهُ الْحُسْنَةَ ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر کر تو یہ ایک مذہب جو بنا اہلِ بیعت سے محبت کے نام پہ اس کا جو نیریٹیو ہے وہ نیریٹیو ہی غلط ہے وہ نیریٹیو صحابہ پر سوال نہیں کھڑا کرتا وہ نبی پر سوال کھڑا کرتا ہے نبی کی محنت کھا گئی نبی کی ترویت کھا گئی وہ ٹیچر ناکام مانا جائے گا وہ مربی ناکام مانا جائے گا وہ کمانڈر ناکام مانا جائے گا جس کی تئیس سال کی محنت بیکار ہو جائے اور اس کے ماننے والوں میں ساتھ آٹھ لوگوں کے علاوہ باقی سب پھر جائے باقی سب اس کو چھوڑ کے چلے وہ ابو بکر ہجرت کا موقع تھا دو بہر کا ٹائم تھا اللہ کے پیارے نبی ابو بکر صدیق کے گھر میں پہنچے اممہ آشا کہتی ہے یہ وہ ٹائم تھا جب عام طور سے اللہ کے نبی میرے گھر میں نہیں آتے تھے یہ وہ ٹائم تھا کہ اس ٹائم اللہ کے پیارے نبی میرے گھر میں نہیں آتے تھے دو پہر کا ٹائم تھا اللہ کے نبی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا اللہ کے نبی دیکھ کے خوش ہو گئے اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ابو بکر بڑی سیکریٹ بات کرنا ہے بڑی پرائیویٹ بات کرنا ہے کہا کہ اللہ کے نبی کوئی نہیں ہمارے گھر کے لوگ ہیں کہا کہ ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی مکہ سے مدینہ جانے کی اجازت مل گئی حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے ساتھ جانے کا موقع ملے گا کیا نہیں ملے گا اصحبت ہو یا رسول اللہ مجھے آپ کی صحبت ملے گی کی نہیں ملے گی کہا کہ ہاں تمہیں میرے ساتھ چلتا اما عائشہ کہتی ہے پہلی مرتبہ اپنے باپ کی آنکھوں میں میں نے خوشی کے آنسو دے وہ ابو بکر جو نبی کے ساتھ جانے کے لیے مچلتے رہتے تھے جو نبی کے لیے غار سور میں اپنے انگوٹھے کو زہریلے جانور سے ڈنگ مروا کے آنسو تکلیف برداشت کر لیں مگر نبی کی نیدنہ خراب ہونے تھے وہ ابو بکر جو غزوے طبوک کے موقع پر اپنا سب کچھ لوٹا کے کہہ دیں کہ گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں اللہ اور اس کا رسول میرے لے کافی ہے وہ ابو بکر جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی اپنی وفات کے پہلے آخری خدبہ دے رہے ہیں اور خدبے میں کہتے ہیں اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے ایک بندے کو آپشن دیا ہے شاہد دنیا کی زندگی لے لے دنیا میں کچھ دیا ایشوہ آرام کر لے یا اللہ کے پاس چلا جائے اور اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کی بات اس نے قبول کر لی اور اتنا کہا تھا اللہ کے نبی نے اور ابو بکر صدیق رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ماں باپ پاپ پر قربان ہو جائیں اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں بہت بعد میں سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی اپنی بات کر رہے تھے اور نبی کی مراد کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ابو بکر صدیق وہ ابو بکر کہ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نبی کا نام لیتے تھے تو اکیلے نام نہیں لیتے تھے ہم کہا کرتے تھے جا ابو بکرین و عمر زہبہ ابو بکرین و عمر اللہ کے پیارے نبی آئے ابو بکر آئے اور عمر آئے اللہ کے پیارے نبی گئے ابو بکر گئے عمر گئے جو ابو بکر اور عمر نبی کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے میرے بھائیو اگر وہ منافق ہو گئے وہ نبی کے دشمن بن گئے وہ اہل بیت کے دشمن بن گئے تو پھر بچا کون میرے بات یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے علماء بیٹھے ہیں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی تیزی سے ہمارے نوجوانوں میں رافضیت کا زہر گھولا جا رہا ہے وہ ہارڈ والی رافضیت نہ آئے لیکن سافٹ والی رافضیت تو آ چکی ہمارے اہل ایزوں کے نوجوانوں کے اندر چلے جاؤں آپ اہلے حدیث نوجوان بڑی تعداد میں آپ کو ملیں گے جو حضرت معاویہ کے بارے میں بد کلامی کرنے ہیں کہہ رہے صاحب وہ تو یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے ہم تو ان کو بڑی مشکل سے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے بھائیو یہ صحابہ اکرام اور اہل بیت یہ دونوں ہمارے دل و جان ہیں میرے بھائی اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے اہل الحدیث کا عقیدہ یہ ہے صلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے ہمارے صحابہ بھی ہماری آنکھوں کے تارے ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے کلیجے کے ٹکڑے ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں ابو بکر بھی ہمارے عمر بھی ہمارے عثمان بھی ہمارے علی بھی ہمارے معاویہ بھی ہمارے یہ دشمنی کی داستانیں تم نے بنائی تم کہتے ہو کہ صحابہ اور اہل بیت میں دشمنی تھی داستان گڑی گئی کہ صاحب حضرت فاطمہ اپنے باپ کی وراثت لینے کے لئے یہ حضرت ابو بکر کے پاس گئیں اور حضرت ابو بکر نے کہہ دیا کہ نہیں وراست نہیں ملے گی نبی نے فرمایا تھا کہ یہ امبیاء کی وراست نہیں بٹتی ہے امبیاء جو چھوڑ کے چلے جائیں سب صدقہ ہو جاتا ہے حضرت فاطمہ ناراض ہو جاتی ہیں اور زندگی پر حضرت ابو بکر سے بات نہیں کرتی یہ تو صحیح ہے کہ حضرت فاطمہ گئی تھی مانگنے کے لئے لیکن اب آپ یہاں سے جو شیعوں کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ صاحب حضرت ابو بکر نے جھوٹی حدیث پڑی نبی نے ایسا کچھ نہیں کہا جس انسان نے اپنی ساری زندگی نبی کے لئے اپنا سب کچھ قربان کیا ہو وہ زمین کے تکڑے کے لئے اپنے نبی کے بارے میں جھوٹ گڑے گا میرے بھائی اور وہ نبی کی بیٹی کو تکلی پہنچائے گا کیا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے اور اس عقیدے کے ماننے والوں آج میں دیکھتا ہوں توٹو چل رہا ہے آٹو چل رہا ہے سننی چلا رہا ہے صحابہ کو ماننے والا چلا رہا ہے وہ نوحہ بجا رہا ہے ماتم کی کیسے سٹھیں اس کے گھروں میں بج رہی ہیں اس کے کارخانوں میں بج رہی ہیں لطفہ رہا ہے سننے میں اگر ہمارے کلیجے میں اللہ اور اس کے رسول کی ذرہ برابر محبت ہے ابھی آپ نے عقیدہ سنا ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہئے تو صحابہ سے بغز رکھے وہ ہمارا محبوب کبھی نہیں ہو سکتا دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہو اس کی داری کتنی لمبی اس کا جبتہ کتنا لمبا اس کی پرسنالیٹی کتنی اچھی ہماری نظر میں وہ شیطان ہے تو صحابہ سے بغز رکھے سیدھی سی بات اور قرآن کہہ رہا ہے لیغیز بہم الكفار صحابہ سے بغز گون رکھتا ہے کافر رکھتا ہے سیدھی سی بات ہے علماء کیا کہتے ہیں فتوے کیا کہتے ہیں تاریخ کیا کہتی ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے لیغیز بہم الكفار صحابہ سے بغز رکھنے والا کافر ہوتا ہے صحابہ سے بغز رکھنے والا کافر ہوتا ہے